اسلام علیکم اسلامہ نشاہی بلاغ میں آپ کو ایک بار پھر حوش حامدید کہتا ہوں اسلامہ نشاہی آپ کی ازمین میں ایک بار پھر حاضر ہے آج کا بلاغ کرتے ہیں شروع امید اب سب لوگ حیریت سے ہوں گے ٹک ٹاک ہوں گے مزید شرزی کر رہے ہوں گے لائف کو برپور طریقے سے انجوائے کر رہے ہوں گے خوش پاش رہ رہے ہوں گے کرونا ویرس کے ایس او پیز کو بھی فالو کر رہے ہوں گے کیونکہ کرونا ویرس کی کیسز انکریز ہو رہے ہیں اور لوگ ایس او پیز کا بھی دھیان کر رہے ہیں اور اس کی وجہ سے لیکن آپ جو ہے وہ تھوڑا بہت روٹین کی صورتحال ہے لاغ ڈون کو تھوڑا سا نرم کیا گیا ہوئے امید ہے آپ لوگ بھی حیریت سے ہوں گے تو آج کا بلاغ کچھ یوں ہے کہ آج ابھی ہم وزٹ کریں گے جی جیلم شہر کا کافی لوگوں کی ریکویسٹ تھی اور بہت زیادہ انسٹرگرام پہ اور ویٹس ایپ پہ بھی کافی زیادہ لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ جب وہ جیلم شہر کا وزٹ کریں اور جیلم شہر جو ہے وہ ہمیں دکھائیں تو آج ہم پورا جیلم شہر جو ہے وہ پھرنے جا رہے ہیں امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگے گی ویڈیو اچھی لگتی ہے ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں اچھا ایک اور پاس ویڈیو کو انڈ تک لازمی دیکھا کریں اور اگر آپ چینل پر نئے ہوتے ہیں چینل کا سبسکرائب بھی لازمی کال لیا کریں ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ لازمی کریں اور اپنا فیڈبیک بھی کمنٹ میں لازمی دیا کریں تاکہ ہم اس حساب سے ویڈیوز بنا سکیں آپ مجھے بتایا کریں کہ اس سیکشن کی یا اس جگہ کی ویڈیو بنانی ہے اس جگہ پہ جا کہ ہم ویڈیو بنا سکتے ہیں تو آئیے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں جیلم شہر تو دوستو یہ جیلم شہر کا مین جٹی روڈ ہے جو کہ شہر کے بیچوں بیچ گزرتا ہے جی ہاں شہر کے درمیان میں سے گزرتا ہے اور اسی روڈ پہ جو جیلم شہر کا ڈی ایچ کیو یعنی ڈسٹرک ہیلتھ کوارڈینیٹر جو ہوتا ہے ہوسپٹل ہوتا ہے گورنمنٹ کا ہر سٹی کا وہ بھی اسی روڈ پہ موجود ہے موسیق قسم کی فارمیسیز اس کے علاوہ جو مین شاپس ہیں وہ بھی اسی روڈ پہ موجود ہیں پولیس کا جو ستانہ ہے وہ بھی اسی روڈ پہ موجود ہے کچھ پارک بھی موجود ہیں مجھے زیادہ اتنا نہیں پتا لیکن جو چیزیں مجھے پتائیں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں جو چیزیں اگر آپ کو کوئی بھی چیز لگتا ہے کہ اسی روڈ پہ وہ چیز موجود ہے تو آپ کومنٹ میں فیڈ بیک ضرور دیجئے گا اور ضرور بتائیے گا تاکہ ہمارے علم میں بھی اضافہ ہو سکے تو ابھی ہم جو ہے وہ جیٹی روڈ کا وزٹ کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایک مین چوک سامنے آئے گا جو شہر کا مین چوک ہے اس کے بعد بزار شروع ہو جائے گا اور بزار کا بھی ہم تھوڑا بہت وزٹ کریں گے اور آپ کو کمپلیٹ جو ہے وہ جیلم شہر کا ایک انٹرودکشن بھی سناؤں گا موسیقی 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 تو دوستو گجرات شہر کی طرح جیلم شہر بھی کافی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ اس کے ساتھ درائے جیلم گزرتا ہے اور ساتھ ساتھ جیٹی روڈ بھی موجود ہے تیسرا یہ کہ یہ بھی شہر لاہور اور راولپنڈی کے درمیان آ جاتا ہے جیلم شہر گجرات شہر کے بلکل پاس ہے اور تقریبا تقریبا پچاس کلومیٹر کے فاصلے پار موجود ہے اور کافی اہمیت کا حامل ہے یہ شہر درائے جیلم اور جیٹی روڈ کے سنگم پر واقع ہے جی ہاں درائے جیلم اور جیٹی روڈ کے بلکل درمیان میں یہ شہر موجود ہے اور جیلم دو لفظوں سے مل کر بنا ہوا ہے جل یعنی پانی اور ہم یا مم سے مراد میٹھے کو کہتے ہیں دریا کے دوسری طرف سرائیلمگیر نام کا قصبہ جو کہ اب تحصیل سرائیلمگیر کہلاتا ہے جو کہ گجرات کی تحصیل ہے وہ موجود ہے جو مغلیہ دور کی یاد دلاتی ہے جیلم شہر کے پاس ہی قلعہ روتاس موجود ہے اور ٹلہ جوگیاں بھی موجود ہے جو کہ کافی اہمیت کا حامل ہے جسی سے شیر شاہ سوری نے بنوایا تھا موسیقی تو دوستو یہ روڈ جو ہے یہ بھی جیلم شہر کا مین روڈ ہے اور اسی روڈ پہ ہی ساری شاپس موجود ہیں جو بھی بازار ہے مین بازار جو ہے وہ اسی روڈ پہ موجود ہے اس روڈ کا اپنام جو ہے وہ مجھے ابھی نہیں پتا جو بھی ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ اس روڈ کا نام ضرور مینشن کیجئے گا اگر وہ جیلم سے بیلانگ کرتے ہیں تو یہ روڈ کافی خوبصورتی سے جو ہے وہ آپ دیکھ ستے ہیں ڈیکوریٹڈ ہے یہ سائیڈوں پہ جو ہے وہ درمیان میں فٹ پات کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے کافی اچھی اچھی جو ہے وہ ڈیکوریشن کی ہوئی ہے اس سے خوبصورتی میں اور زیادہ ادافہ ہو جاتا ہے جیلم شہر بھی گجرات شہر کی طرح سافت ستھا ہے اور آپ دیکھ ستے ہیں کوئی کسی بھی قسم کا گند نہیں ہے تیسری ایک اور بات کہ جیلم شہر کے لوگ بھی موسری باہر کے ملکوں میں رہائش پذیر ہیں جی ہاں ابراد کے ملکوں میں جو ہے وہ رہائش پذیر ہیں اور بہت کم لوگ جو ہے وہ یہاں پہ رہ رہے ہیں تو مین وجہ جو ہے وہ یہی ہے کہ باہر کے کنٹریز میں لائک ناروے یوکے کینیڈا امریکہ وغیرہ جو ہے وہ یہاں پہ جہاں سے لوگ مقیم ہیں اور وہاں پہ رہ رہے ہیں اور پاکستان کو کافی اچھا ذرہ مبادلہ کما کے بھی دے رہے ہیں موسیقی 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 دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس روڈ پہ ٹریفک جو ہے وہ ابھی کم ہے اور میرے حال میں موسیقی اس روڈ پہ کیا ہر روڈ پہ ہی ٹریفک جو ہے وہ کم ہی ہوتی ہے کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں گجرات شہر کی نسبت جہاں پہ رہ جائے وہ آپ کو کم دیکھنے کو مل رہا ہے کچھ ہی گاڑیاں یہاں اسی روڈ پہ موجود ہیں نہیں آج میں صرف آیا ہوں اسی لیے جو ہے وہ رش نہیں ہے یا بیسی نارملی روٹین میں رش نہیں ہوتا آپ لوگ جو لوگ جیلم سے بلان کرتے ہیں وہ اس ویڈیو کے کمینڈ میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے گا ضرور دے گا کہ کیا کیا چیزیں ہم نے مس کی ہیں اور کیا کیا چیزیں ہمیں اور دکھانی چاہیے جیلم سے ہم اور بھی چیزیں دکھا سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ ہم وزٹ بھی کر سکتے ہیں جو مجھے مین چیز لگی وہ میں نے آپ کو ابھی دکھا دی ہے اور ابھی سارا بزار کا وزٹ کروا رہا ہوئے موسیقی موسیقی تو دوستو امید ہے میں نے آپ کو جیلم کا جو مین پارٹ ہے جو مین بزار ہے وہ آپ کو دکھا دیا ہوگا اگر کوئی چیز رہ گئی ہو تو آپ مجھے کمنٹ میں ضرور دے گا ہم ایک بار پھر سے وزٹ کر لیں گے کوئی ایسو نہیں ہوگا تو امید ہے آپ کو جو ہے وہ یہ ویڈیو جو جیلم کی ویڈیو ہے اور ہاتھ سور پر جو جیلم کے لوگ ہیں ان کے لیے جو ویڈیو بنائی ہوئی تھی میں نے مید ہے آپ کو آج کی ویڈیو جو ہے وہ کافی اچھی لگی ہوگی کافی جو ہے وہ آپ کو نئی چیزیں دیکھنے کو ملی ہوگی ویڈیو اچھی لگتی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں اچھا ہاں ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھا کریں تاکہ ہماری بے اس لفظائی ہو سکے امید ہے آپ کو جو ہے وہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئید ویڈیو کو لائک کیا کریں شیئر کیا کریں کومنٹ کیا کریں اور اگر آپ چینل پر نئے ہوتے ہیں چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کا لیا کریں اور ساتھ لگیں بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کا لیا کریں تاکہ اس طرح کی اور ویڈیوز انفرمیٹیو ویڈیوز آپ کی سامنے حملاتے رہیں اور نئے نئے جو ہے وہ انفرمیشن آپ کو دیتے رہیں موسیقی موسیقی دوست امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی جیلم شہر کا اپنے ویڈیٹس کر لیا ہوگا اور جو لوگ جیلم شہر سے بیلانگ کرتے ہیں وہ اس ویڈیو کے کومنٹ میں اپنا فیڈبیک بھی لازمی دیجئے گا اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکر بھی لگنی کا لیجئے گا ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ لازمی کیجئے گا تو اگلی ویڈیو تک مجھے دیجئے اجازت میرا آپ کا اور ہم سب کا اللہ نگے بان موسیقی